عام آدمی پارٹی کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہیں اربین کیشریوال کے ساتھ ساتھ عبداللی کی نیسیم آتیشی کی بھی آفت بڑھ گئی ہے اور اب کیشریوال اور آتیشی کوٹ سے رہت مانگ رہے ہیں درشکو عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کی عادت ہے کہ وہ بینہ سوچے سمجھے جنتہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب انہیں جنتہ کو گمراہ کرنا بھاری پڑھ رہا ہے جس کے بعد کیشریوال کے ساتھ عبداللی کی بھی چنتہ بڑھ گئی ہے درشکو عربین کیشریوال نے دلی کے ہر برگ کا اپمان کیا ہے پہلے انہوں نے دلی کی جنتہ کے سپنوں کا اپمان کیا اور پھر دلی کی جنتہ کے الگ سماج برگوں کا اپمان کیا ہے دوستو دلی کی جنتہ نے ایک امید سے کیشریوال کو ووٹ دیا تھا کہ یہ آدمی کچھ بدلاؤ کرے گا لیکن ایسا ہوا نہیں کیشریوال نے صرف گھوٹالا کیا جیل گئے کیشریوال صرف ٹوپی گھوماتے رہے ہیں ادھر سے ادھر کبھی راجیپال کے خلاف ان کے گھر میں ہی سو کر دھرنا دیتے رہے تو کبھی بیانوازی کرتے رہے لیکن کام ایک بھی نہیں ہوا اوپر سے اول جلول بیانوازی کرتے رہے اور دلی کے الگ سماج کے لوگوں کے خلاف بیانوازی کرتے رہے اور اب مانہانی کے معاملے میں فنس گئے اور اب معافی مانگتے پھر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کیا ہے پوری خبر بتاتے ہیں آپ کو اس ریپورٹ میں دراصل عام آدمی پارٹی کے مکھیا اروند کیجریوال اور دلی کے سیم آتیشی مشکل میں فنس گئی ہیں اور اب کیجریوال اور آتیشی کو کانون کی طاقت سمجھ میں آنے لگی ہے حالی میں شیف سینا، ادھر تھاکرے، گھٹ کے نیتا اور سانسد سنجراؤت کو بیجے پی نیتا کے خلاف جھوٹے آروپ لگانے کی وجہ سے مانہانی کے ایک معاملے میں کورٹ سے سجا ہوئی ہے جس کے بعد بیجے پی پر جھوٹے آروپ لگانے والے ویپکشی نیتاؤں کے پسی نے چھوٹنے لگے ہیں اور اب آتیشی اور کیجریوال بھی کوٹ کی شرن میں پہنچے ہیں دراصل آتیشی اور کیجریوال نے دسمبر 2018 میں بیجے پی کے اشارے پر دلی میں اگرواز سماج کے چال لاکھ ووٹروں کا نام لسٹ سے کاٹنے کا آروپ لگایا تھا بعد میں انہوں نے کل تیس لاکھ کا بھی نام کاٹنے کا آروپ لگایا انہوں نے بنیا ورگ کے علاوہ پوروان چلی اور مسلم مدداتوں کا بھی نام کاٹے جانے کی بات کہی اسے جھوٹا آروپ بتاتے ہوئے بیجے پی نے تا مانہانی کا کیس داخل کر دیا ہے جس کے بعد معاملے کو رد کرنے سے منع کرتے ہوئے دو ستمبر 2024 کو دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آروپیوں نے راجمتی کلاب پانی کے لیے بینہ ثبوت ایک پارٹی پر آروپ لگائے اسے صحیح نہیں مانا جا سکتا اس لیے دونوں کو نچلی عدالت میں مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے دلی کی راؤز اوینیو کورٹ نے دونوں کو تین اکٹوبر 2024 کو پیش ہونے کا آدش دیا ہے کیجریوال نے دعویٰ کیا تھا کہ اگرویٰ سماج بیجے پی کا کٹر ووٹر تھا لیکن نوٹ بندی اور جی ایس ٹی لاغو ہونے کے بعد سے یہ لوگ بیجے پی سے ناراض تھے اسی وجہ سے بیجے پی نے ان کے ووٹ ہی کٹوا دیا اروند کیجریوال کے دعووں کے مانہانی کا مقدمہ دائر کرتے ہوئے بیجے پی نیتا راجی بببر نے آروپ لگایا کہ کیجریوال سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لوگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے ایسے میں آتشی اور اروند کیجریوال کی یاچیکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائے 30 ستمبر کے لیے ٹل گئی ہے کیجریوال اور آتشی نے بیجے پی نیتا راجی بببر کی طرف سے داخل مانہانی کیس رد کرنے کی مانگ کی ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ نے کیجریوال اور آتشی کو جھٹکا دیتے ہوئے کیس رد کرنے سے منع کر دیا تھا شکایت کرتا بیجے پی نیتا راجی بببر کے وکیل نے ججوں کو بتایا کہ ان کے طرف سے کیفی ایٹ داخل کیے جانے کے باوزود رجسٹری نے انہیں یہ معاملہ آج سنے جانے کی جانکاری نہیں دی اس پر جسٹس رشکیش رائے اور ایس وی این بھٹی کی بینچ نے سنبائی سنبار کے لیے ٹال دی تو دیکھا آپ نے ایک ایسے کیجریوال اور آپ کے نیتا بیجے پی کے نیتاؤں پر آروپ تو لگا دیتے ہیں لیکن وہ اپنے آروپ کو ساویت نہیں کر پاتے ہیں بیجے پی کے نیتا ثبوت مانگتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں جس کے بعد بیجے پی کے نیتا کو کورٹ میں کیس لڑنا پڑتا ہے اور پھر آپ کے نیتا کورٹ پہنچ کر کیس رد کرنے کے گوہار لگاتے ہیں لیکن کئی بار آپ کے نیتاؤں کو کورٹ سے جھٹکا لگ چکا ہے خود پارٹی کے مخیار وینت کیجریوال بیجے پی کے نیتا سے مافی بھی مانگ چکے ہیں اور اب کیجریوال کے ساتھ آتیشی کی بھی آفت بڑھ گئی ہے بیورل پورٹ او ایم ایچ نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں